موسیقی سٹوڈنٹس آج ہم چلتے ہیں اپنے چپٹر نمبر ٹین آمائل اٹیک آف لوکس کی ٹرانسٹیشن کی طرف یعنی اس کے ترجمے کی طرف تو آئیں وائٹ بورڈ پہ ہم پہلی سیچویشن دیکھتے ہیں کہ اس ترجمے میں ہمیں جس کا سامنا کرنا ہے ہمارے پاس پہلی سیچویشن جو کہ ہم ٹیکس بک سے دیکھیں گے ترجمے کی صورت میں وہ ہے کہ اس کہانی کے غال میں کیا صورتحال چل رہی ہے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کس طرح اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو میرے پاس آمائل اٹیک آف لوکس کا چپٹر ہے اس کا ترجمہ ہے دیکھو دیکھو وہ ہیں ٹیڈیا آؤٹ رین مارگریٹ مارگریٹ بھی اپنے گھر کی چار دیواری سے بھاگ کے باہر آئی لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اور لکنگ ایڈ تا ہل گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو کے وہ بھی آسمان کو دیکھنے لگی پہاڑی کو دیکھنے لگی چوٹیوں کو دیکھنے لگی اور آؤٹ کیم دا سرونٹس فروم دا کچن مارگریٹ کے گھر کے باورچی کھانے سے جو اس کا باورچی تھا وہ بھی بھاگ کے باہر آ گیا یہ سارے کے سارے کردار اپنے گاؤں کے اس کھلے علاقے میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگے اور گھولنے لگے اور سمجھنے لگے کہ آخر یہ ہے کیا پہاڑوں کے چٹانی ستوں کے اوپر چوٹیوں کے اوپر زنگ علود رنگ کی ایک باریک ان کو لہر نظر آ رہی تھی کتار نظر آ رہی تھی اور یہ تڑیاں تھی وہ دیکھو وہ آ گئی آ گئی آ گئی ایٹ ونس ریچرڈ شاؤٹڈ ایٹ دا کوک بوائے ریچرڈ بھی اپنے بورچی پر چلایا اپنے گھر کے ملازم پر بھی چلایا اول سٹیفن یلڈ ایٹ دا ہاؤس بوائے اول سٹیفن بھی اپنے گھر میں کھڑا چلانے لگا اپنے گھر کے ملازم پر اینڈ دی کوک بوائے رنڈ جو بورچی تھا لڈکا وہ بھاگ کے گیا اور سہن میں درخت کے اوپر لٹکایا ہوا جو آلہ تھا جو کہ حل چلانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو اس نے اٹھایا اور ہنگنگ پر اٹری برانچ جو کہ ایک درخت کی شاہ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور یہ لکڑی کا آلہ جو حل چلانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو بجایا جاتا تھا سمند لیبررز یعنی کسانوں کو مزدوروں کو جو کھیتوں میں کام کرتے تھے ان کو بلانے کے لئے ایک جگہ کے اوپر ان مومنٹس آف کائسز کسی بہران پریشانی یا تکلیف کے لمحات میں جو ملازم تھا گھر کا وہ سٹور کی طرف بھاگ کے گیا تاکہ وہ جو ٹین کے دبے تھے اس کو اٹھا لیتا اور کوئی لوہے کا ٹکڑا اگر کہیں سہن میں یا دائیں بھائیں پڑھا ہوا تو اس کو اٹھا لیتا پھر جو ان کسانوں کے فارمز تھے فصلیں تھیں ان کے اندر مکمل طور پر گھڑے آل کی ایک زبردست آواز بھی پیدا کی گئی تھی اور یہ مرکزی قدار سٹیفن مارگری اور اس کے علاوہ جو ان کے ملازم تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ بہت سے گاؤں کے دوسرے لوگ بھی ان کے اس کھلے اہاتے میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور سب لوگ مل کے اشارہ کر رہے تھے پہاڑوں کی طرف اور شاؤٹنگ ایکسائٹیڈی اور پورے جوش میں وہ لوگ چلا رہے تھے کہ کچھ کیا جائے کچھ کیا جائے سون دے ہیں جلد ہی سب لوگ گھر میں آکے کٹھے ہو گئے اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہرے جلدی کرو ہرے جلدی کرو ہرے جلدی کرو نہیں میرے سٹوینٹس آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں جتنی لائنز ہم نے گودھر کی ہیں کہ اس میں ہمیں ایک بیچینی اور خطرے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے جو ان لائنوں کے نیچے جو ایک بات جو نکتہ جو چیز چل رہی ہے وہ ہے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے ان لائنز میں اب آگے دیکھیں گے کہ وہ کون سی خطرے کی گھنٹی اور یہ لوگ گاؤں والے سارے جو ہیں اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دو سفید لوگ سفید جلد کے لوگ بھی ان کے پاس آئے چند منٹس میں مارگرٹ کورسی دا سموک آف دا فائرز رائزی مارگرٹ اب دیکھ سکتی تھی کہ اس کے پڑوس والے گھروں میں سے دھوا نکلنا شروع ہو گیا تھا all around the form lands زمینوں کے ہر طرف and piles of woods and grass had been prepared there لکڑی اور گھاس کے دھیر کٹھے کیے گئے اس جگہ پر there were seven patches of beard soil زمین کے ساتھ کتے تھے جگہیں تھیں areas تھے یعنی فصلے کہلیں جیسے ہوتی ہیں yellow colored and pink ان کا رنگ فصلوں کا جو تھا وہ yellow اور pink تھا and where the new millies were just showing جہاں مکعی کے جو سٹے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے اس کے اندر سے ان کے پکنے کے کی علامتیں نظر آ رہی تھی making a film of a bright green اور اس مکعی کے اندر ایک لہر تھی جو اس کے اندر چیز پک رہی تھی اس کی and around each drifted up thick clouds of smoke اور فصلوں کے چاروں corners پر اس کے کونوں پر جو آگ اٹھائی جا رہی تھی اور جو اس آگ سے دھوان پردہ کیا جا رہا تھا تاکہ اس آفت کا سامنا کیا جا سکے they were throwing wet leaves کچھ لوگ اس کے اوپر آکے گرم پتے گیلے پتے پھینک رہے تھے onto the fires now آکے اوپر to make it accurate تاکہ اس کا رنگ مزید گہرا اور کالا کیا جائے تاکہ وہ اپنے اس آفت سے بچنے کے لیے Margaret was watching the hills Margaret ابھی بھی پہاڑیوں اور چوٹیوں کو دیکھ رہی تھی مشاہدہ کر رہی تھی غور کر رہی تھی no there was a long low cloud advancing اب ایک کافی لمبائی میں نیچے کی طرف آتا ہوا اور آگے بڑھتا ہوا ایک لشکر تیڈیوں کا آگے بڑھا rust color still ان کا رنگ zنگلود تھا and swelling forward وہ تیڈیوں کا جو cluster یعنی جھرمڑ جو تھا وہ کبھی پھیلتا تھا کبھی آگے بڑھتا تھا کبھی سمرتا تھا کبھی تیڈیوں کا جھرمڑ پھیلتا تھا کبھی آگے بڑھتا تھا as she looked یہ سب لوگوں نے گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ تیڈیاں اس شکل میں اس style میں اس انداز سے آ رہی ہیں the telephone was ringing phone کی گھنٹی بج رہی تھی neighbors پڑوسیوں کی طرف سے quick quick there come the locust جلدی کرو جلدی کرو وہ دیکھو آگئی تیڈیاں وہ دیکھو آگئی تیڈیاں old smith had his crops eaten to the ground old stephen کی فصل مکمل طور پر زمین تک تیڈیوں نے اس کا صفایہ کر دیا quick get your fire started جلدی کرو اپنی آگ بناو اپنی آگ پیدا کرو اپنی آگ لگاؤ for of course بلا شبہ while every former hope جبکہ ہر کسان یہ expect کر رہا تھا مید کر رہا تھا that locust would over locust form کیٹیڈیاں اس کے فارم کو اوپر سے دیکھیں اور آگے گزر جائیں and go on to the next اور اگلے کھیت میں اگلی فصل میں چلے جائیں it was only fair to warn each other یہ اچھی بات تھی کہ آپ ایک دوسرے کو مصیبت کے وقت ایک دوسرے کو متلاہ کرتے ہیں بتاتے ہیں کسی چیز کے بارے میں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن one must play fair لیکن ہمیں اپنے معاملات زندگی میں بالکل انصاف سے چلنا چاہیے برابری کے ساتھ چلنا چاہیے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی اسی صورتحال میں میں آپ کو اس جملے پر تھوڑی سی elaboration یعنی اس کی تشریح اس کی وضاحت دینا چاہتا ہوں one must play fair کہ ایک آدمی کچھ چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ fair چلیں neat and clean heart کے ساتھ چلیں سوچ کے ساتھ چلیں یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے کسان یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی فصل اور کھیت کو چھوڑ کے تو ٹڈیوں کے لشکر اگے والے کسان کی فصلوں پر چلے جائیں it's not fair it's not a positive deal it's not a positive thinking it's not a positive approach towards life it's not a positive approach towards people it's not fair so اسی نکتے پر one must play fair ہم آج کے لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں اس کی فردر ڈیٹیلز اور ترجمے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ساتھ ٹھیکل ٹھیک گی ٹھیک گی تہ錯 ٹھیک گی ٹھیک گی ٹھیک گی